موسیقی میں آج پاکستان پیپریس پارٹی کا جو فاؤنڈیشن ڈے ہے اسی سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو ہر سال ہم مناتے ہیں تو یہ پختونخواہ میں رکھا گیا ہے پاکستان پیپریس پارٹی کا جو بنیاد رکھا گیا اس کی بھی کوئی وجہ تھی اس زمانے میں ایوب کان آمر کے دور میں پاکستان پیپریس پارٹی کے جو چیرمن ہے شہید زلفکان علی بھٹو جس نے چیلنج کیا چیلنج کر کے اس نے پاکستان پیپریس پارٹی کا بنیاد رکھا اور بنیاد رکھتے ہی یہ پاکستان پیپریس پارٹی کا جو پورے پاکستان کے اندر شہید زلفکان علی بھٹو نے اپنی پارٹی کو پاپولر کیا اور اس نے جس طرح سے اپنا ورک شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جیلدی یہ پاکستان پیپلز پارٹی پاپولر ہوتی گئی اور پاپولر اس لحاظ سے ہوتی گئی کہ شاید ظلفکار علی بھٹو نے جو اس کے بعد جو کام انجام دی ہے جس طرح سے ایک پانچ سالہ دور کے اندر جب وہ وزیراعظم بنے تو اس نے بہت بڑے بڑے ادارے دیئے اور خصوصاً اگر اس نے سب سے بڑا جو کام کیا وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت دینا اور جو پاکستان بغیر آئین کے چل رہا تھا اس کو آئین دینا تو یہ سب سے بڑے کام تھے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کیونکہ جب آئین دینا اور آئین کے اندر سب سے بڑی جو شک کس نے رکھی وہ قادیانیوں کو گھر مذہب قرار دینا تو یہ بہت بڑی کارناہ میں تھے شاید ظلفکار علی بھٹو کے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے دوستوں کو میں کہوں گا کہ وہ جائیں اپنے یوم تاسیس پر اور جا کر اپنے یوم تاسیس اٹین کریں اور وہاں پر قیادت جو کتاب کرے گی جو وہاں پر اچھے ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو کتاب کریں گے پارٹی کے لیے تو ان سے وہ سیکھیں بیٹھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے اصل پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جس طریقے سے شاید ظلفکار علی بھٹو سے لے کر امہ نصرت بھٹو صاحبہ جو جمعوریت کی امہ تھی اس نے سر پر ڈنڈے کھائے جب ظلفکار علی بھٹو کو شہید کیا گیا جب محترمہ بینیزر بھٹو چھوٹی تھی تو شاید یہ ہماری امہ نصرت بھٹو صاحبہ نے اس پاکستان پارٹی کو آگے بڑھایا تو میں اسے بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک عورتیں ہوں اس زمانے میں پھر نکلیں مرتضی بھٹو میر شاہ نواز بھٹو بی 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 بھٹو اور سب نے شادتیں اور شاید ظلفکار علی بھٹو سے لے کر اس پارٹی نے اور دنیا کے اندر ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے کہ کسی پارٹی نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہوں اور اس ملک کے خاطر اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کے خاطر اس جمہوریت کے خاطر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے ورکر ایسے ورکر تھے جنہوں نے جاؤ لگ کے دور مر جو یہ بھٹو کے نعرے مار کر اب پندہ خود ہی اپنے گریبار میں ڈال کر انہوں نے فاسی سئی کوڑے سئے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ یہ ہے محبت شاید ظلفکار علی بھٹو کے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بلاول بھٹو زردار یہاں ہیں اس میں نوجوان لیڈر ہے اور اس کے اندر وہ قوت بھی ہے وہ طاقت بھی ہے اور وہ سارے لوگ اسے چاہتے بھی ہے خاص کرے جو یوت ہے وہ بھرپور طریقے سے اسے چاہتی ہے انشاءاللہ جو راوہ جو یہاں پر شاید ظلفکار علی بھٹو شاید بہترمہ بینظر بھٹو کا جو مشن تھا اس کو انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری پورا کریں گے موسیقی موسیقی